بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی قاسم بورو فائن فیبرک سے پاپ اونے سے لیٹر پیچھے دو تین دن میں باجیوں کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی کہ پاپ اونے کا مال ہم کو زیادہ سے زیادہ چاہیے جن باجیوں کے بیس بیس کلو کے پارسل تھے وہ سارے آج پارسل جا چکے ہیں اور یہ سارا سایا کا پاپ اونہ ہے اور یہ ہم نے کل جمعہ کے لیے خاص طور پر اس کی تیاری کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ بھی ارینج کیا ہے اور دوسری ہم نے جو سیل لگائی تھی یہ جو بنینزا کے تھری پیس ہیں خدر کے یہ ہم نے تین دن کی سیل لگائی تھی کہ چاہے کوئی ایک پیس لے دکان سے آگے اور چاہے کوئی جتنے مرضی پیس لے لے تو یہ ہم دیں کہ اس کو ساڑھے ٹھارہ سو کا لیکن ہور سیل میں اگر کوئی بیس پچیس سوٹ ایسے لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی مزید تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کا مارجن ہمارے پاس ہے تو یہ سوٹ جو ہیں یہ ہمارے پاس بنینزا کے خدر کے یہ بہت زیادہ ہے تقریبہ ٹو ہنڈر کے قریب ہمارے پاس یہ ڈیزائنز ہیں تو یہ ہم دے رہے ہیں جی ساڑھے اٹھارہ سو روپے میں سیل ہم نے لگائی بھی اپنی دکان پہ پھر اس کے علاوہ یہ یہ سارے ڈیر لگے بھی ہیں یہ زمان کا مال ہے یہ میٹر آپ کا ہے یہ بھی ہم دیتے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے پہ ٹول کے ریٹیل کے لیے اور اس کے علاوہ ہورسیل کا جو ریٹ ہے اس کے لیے وہ میرے سے آپ علیہ دا سے رابطہ کریں تو یہ پاپ ہونے کی خاص طور پر میں جو باجیاں لینا چاہتی ہیں اپنی بچیوں کے لیے اگر جو کہ سردی کا سیزن آ رہا ہے اور یہ ابھی تو آپ کو یہ سستے میں مل رہا ہے بعد میں اس ریٹ میں آپ کو کوئی نہیں دے گا تو یہ ہم دے رہے ہیں تین سو روپے پاؤ ساڑھے تین سو روپے پاؤ دیتے تھے اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سیل لگائی یہ ریٹیل کسٹمر کے لیے اور اگر کوئی ہم سے لیتا ہے یہ ہول سیل میں تو ہول سیل کا ریٹ اس سے کافی سستا ہے وہ ساڑھے آٹھ سو روپے کلو کے حساب سے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے اور اس میں بھی ہم بڑے 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 سارے کھول کے اس کے اندر آپ کو اس طرح آرینج کر کے یہ سارا مال ہم آپ کو دیتے ہیں یہ ہم نے سارے دیکھیں اس کے ڈیزائن آپ دیکھ لیں یہ والے اس کے ڈیزائن ہے یہ والے اس کے ڈیزائن ہے یہ خدر میں ہے یہ لیلن میں ہے پھر یہ اس کے ڈیزائن آپ دیکھتے جائیں کلر دیکھتے جائیں یہ خدر ہے یہ بھی خدر ہے یہ والا بھی خدر ہے یہ سب اس کے ڈیزائن ہیں پاو پونے کے سایا کا تو سردیاں بس یہ سمجھیں کہ اس کی پرچیزنگ جو ہے لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے لیکن اب یہ پاپ ہونا جو آپ کو جس کنڈیشن میں مل رہا ہے یہ آپ کو اگلے دنوں میں ایسے نہیں ملے گا لیکن جن کی بیٹیاں ہیں اور جو ان کے لیے اچھے کپڑے بنانا چاہتے ہیں اس میں آل آور کے ڈیزائن آپ اس میں سے پورا جیسے آج کل فیشن چاہرے ہیں آل آور کے سوٹ تو اس میں آپ یہ پاپ ہونے سے پلین کو لیے بغیر بھی لے سکتے ہیں یہ دکھیں سب آل آور آل آور کے ڈیزائن ہے تو آپ اس میں سے اپنے بچوں کا اچھا یہ کل جمعے کی سیل میں ہم نے سارا مال یہ ڈسپلی کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سوٹ جو ہیں بنانزا کے وہ تو ٹھارہ سو پچاس کا ہم نے سیل لگائی ہے یہ ہمارے پاس محسوری اور لون جو ہے سایا کی کھاڈی بھی ہے یہ اور بنانزا کی بھی محسوری ہے کھاڈی کی بھی اور اس کے بالاوہ یہ شرٹس ہیں سایا کی اور کھاڈی کی یہ تو ہمارے پاس ریگولر ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس جاکار جو ہے وہ اس کا سیزن آب آ چکا ہے لون گرمی میں لوگ اس کو تھوڑا سا اس لیو آئیڈ کرتے ہیں کہ بھی تھوڑا سا یہ کپڑا اس کا ہیوی ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب ہمارے پاس یہ ٹو پیس ہیں یہ بھی ٹو پیس ہیں جس نیچے پینک شیڈے ہیں کراچی والی باجیاں جو ہیں وہ کل اس کا فائدہ اٹھا ہیں اور ہماری دکان سے آکے گولڈ مارک ون کے سیکنڈ فلور سے شاپ نیبر سکسٹی سیمیر سے سیمیٹی ون تک کھری سکتی ہیں اب یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس یہ بہت ہی آرڈ کلاس خاص طور پر جو مدرز کے لیے لینا چاہتی ہیں بلال مجھے یہ ایک شرٹ کھول کے دکھانا ہی درانا تھا فیصل بھائی آپ کھائیں جو لوگ اپنی مدرز کے لیے لینا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹو پیس ہیں اس کا ڈپٹا بھی ہے اور یہ بھی ہے تو خاص طور پر عید کے جنہیں کسی بھی فنکشن کے لیے یعنی اس کو فارمل یوز کرنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت سایا کے یہ اب اس کا دیکھیں کدھ خوبصورت ڈیزائن بنا ہے اس کے اوپر اور یہ سیلف کا کپڑا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو پیس ہے یہ بھی ہم سارا دیتے ہیں نو سو پیس کے ساب سے دھول کے دیتے ہیں اس کے ساب سے تقریباً یہ پندرہ سو روپے کے پاس پاس اور اگر دو ڈپٹوں میں لیتے ہیں تو گیارہ بارہ سو میں پڑتا ہے تو یہ سارے ڈزائن ہے یہ سب جو ہے ہمارے پاس یہ اتنی قوانٹیٹی پڑی ہے یہ اس کے ڈپٹے ہیں تو یہ سایا میں ہمارے پاس سے بہت برائٹی آئی جائے یہ بھی دیکھیں یہ کلر آگئے ہیں یہ کلر ہے یہ خاص طور پر وہ جو باجیاں ہمارے دکان کے قریب رہتی ہیں اور ہماری ویڈیو کو وہ کئی انتظار میں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا چانس ہے یہ کپڑے خریدنے کا کالی جمعے کے لیے ہمارے پاس جو جمعے کی سیل لگتی ہے اس میں ہم نے بالکل ٹیبلیں بھری پڑی ہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ شیٹس بھی ہیں اور سردیوں والا مال بھی ہے اور یہ پاپ ہونا تو ہم نے بہت زیادہ ایسے ہماری دکان تو ایسے لگ رہی ہے یہاں سے لے کے آخر تک جیسے ہم نے سب بچوں کے لیے ہی ہم نے دکان ساری کھول دیا ہے لیکن ڈیزائننگ دیکھیں ہمارے پاس کتنی ہے بھی اتحاشات جانے گا ہے اور کل آپ نے پوری گرمی سردیوں کے آپ کا اپنے بچوں کے لیے یہاں سے بنا سکتے ہیں اور جو باجیں لینا چاہے ہیں ہول سیل کے حساب سے پورے پاکستان سے وہ ان کے لیے ابھی بہت اچھا چانس ہے کہ وہ یہ سردیوں کا پاپ ہونا جو خاص طور پر ریسیلر باجیاں ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ اپرچونٹی ہے کیونکہ اب اس اس کا اس کی پرائیس بھی کم ہے اور یہ مال بھی بہت اچھا ہے اور پیسز بھی اس کے بہت بڑے بڑے ہیں یہ چھوٹے پیس نہیں ہیں یہ مطلب چھوٹے بھی ہیں لیکن اس کے اندر آپ بڑوں کے بھی پورے کپڑے بنا سکتے ہیں فیصل بھائی کچھ پیسز دکھائیں گے آپ مہنگائی کے خلاف جنگ ہمارا سلوگن ہے اور یہ جو باجیاں ہم سے مال یہ خرید چکی ہیں اور جن کے پاس ہمارے مال گئے ہیں وہ ادھا جا کے نے مجھے کچھ پیسز دکھائیں باجیوں کو دوسرے اندازہ کروا دیں تو یہ جو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی شرٹ اس کی چار سوٹ پیسے اوپر نہیں پڑتی اور بچوں کے لیے تو اور بھی کم اب یہ دیکھیں ہم آپ کو یہ پیسز دکھا رہے ہیں یہ ہم نے کو آپ کے لیے یہ دیکھیں جی اس کو سامنے کھول کے لگائیں سیدھا کر کے یہ سارے پیسز چھوٹے بھی ہیں چلیں ہم آپ کو ایسے ہی رینڈم لی آپ کو اٹھا کے دکھا رہے ہیں اب دیکھیں یہ پوری شرٹ بنتی ہے اس کے اندر بھی یہ جب آرڈر کٹ کے نیچے آئے گا تو اس کی پوری لیندھ ہو جائے گی اور دوسرے بھی دکھائیں اب ہم یہ سپیشل تیاری نہیں ہم نے کی بھی کہ ہم آپ کو بڑے بڑے دکھا رہے ہیں اس میں بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں جیسے یہ تو بڑے ہی آرہے ہیں لیکن جو ہورسل بھی لینا چاہیں وہ اس ذہن میں رہے ہیں کہ یہ بڑے چھوٹے پیس جو ہیں وہ سارے آتے ہیں لیکن اتنے اتنے بڑے پیسز ہوتا ہے اس کے اندر دو پیس بھی لیں گے تو بڑی عورتوں کی شرٹ بن جاتی ہے لیکن جب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو ویڈیو پر دکھاتے ہیں اور بڑے پیس دکھاتے ہیں ہم آپ کو ایک آئیڈیا دکھاتے ہیں کہ ہمارا مال ایسا ہے اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اب کون سے چھوٹے ہیں اب یہ چھوٹا نظر آئے گا پیس کون سے پیس چھوٹے ہیں کون سے بڑے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا ہم تو پیچھے مل سے جیسے مال آتا ہے اس مال دیتے ہیں اور اس میں کون سے کوئی سپیشل ہم اس کے لیے کسی باجی کو سپیشل نہیں بیتے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس جائیں اس کو بڑے جائیں اب یہ بڑے بارکہ ہے جتنا بھی ہم نے یہ مال کھولا اس سے چھوٹا کوئی پیس نہیں ہے اور یہ اس کی جو شرٹ ہے دیکھیں اگر یہ شرٹ ہم دو پیس دھانا ایسا ایک پیس اور نکالنا اور یہ ہے اب یہ کنڈا چلو کرنا جلدی سے آپ دیکھیں جی یہ پیسے اس میں پوری شرٹ بنتی ہے آلماستی ہے تو یہ ہم ایک یہ بھی ہم آپ کو ایک اندازہ کرواتے ہیں کہ یہ یہ کتنے کی شرٹ بنے گی اب ہم یہ دیتے ہیں 300 روپے پاؤ کے ساتھ سے میں نے آپ کو یہ کہا ہے 300 کے ساتھ سے یہ کیا گلت کر دیا بارہ سو گئے ہاں جی یہ 280 روپے کی 288 روپے کی شرٹ بن رہی ہے یہ والی جو شرٹ ہے تو اس میں کوئی 300 روپے کی بنے گی کو سوہ 300 کی بنے گی 288 کی بن رہی ہے تو جن کے پاس بڑے پیس آ جاتے ہیں ذہری باتہ وزن کے حساب سے تو چھوٹے پیس ہوں یا بڑے ہوں ایک شرٹ کرنا کوئی اور بھی اندازہ کریں اپنا فیصل بھائی ادھر سے نکالیں گو پیس دو یہ والے یہ ہم آپ کو صرف جو دور باجیاں بیٹھی ہیں کراچی سے تو یہ ان کو ہم تھوڑا سا ان کے لیے ہم یہ ویڈیو اس طریقے کی بناتے ہیں تاکہ ان کو پھر یہ ان کو پوچھنا نہ پڑے آپ دیکھیں یہ پیس کتنا بڑا ہے خزار دکھائیں اپنے ساتھ لگائیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک گز ہے پورا اس کی مو نیچے کریں یہاں تاکہ یہ بھائی کیا آ رہا ہے تو اس کی ویڈ تھے اس کا اس کو فورڈ بھی کریں ذرا جس تاکہ اوپر سے بازوں کا مارجن ان کو بتا سکے ہم باہر آئیں اب اس کپڑے کی جو لمبائی ہے وہ چلیں اوپر لگائیں اب دیکھیں یہاں تاکہ اس کی لمبائی آ رہی ہے کپڑے کی اور یہ اس کے بازو آگئے اب بازو بھی دیکھیں یہ یہاں تک ہیں اگر آپ یہ دو پیس لیتے ہیں تو آپ کی فصلہ شرٹ بنتی ہے اس کی بھی جو ویڈ تھے یہ تقریباً ٹونٹی ایٹ ہے اور یہ ایک کی جو ویڈ تھی وہ تقریباً تھی ٹھرٹی ٹو سے لے کے ٹھرٹی فور تک اب یہ جو دو پیس ہم نے آپ کو دکھائے وہ کتنے میں بنے ہیں جی ٹو ایٹی ایٹ میں بنے ہیں تو اگر اس کے اس سے چھوٹے پیس ہوں گے یہ والے تو بڑے پیس ہیں اگر اس کے چھوٹے پیس ہوں گے مثلاً بڑا والا پیس ہے وہ اس میں سے تین ہے تو وزن کے حساب سے ریٹ اتنا ہی بنے گا تو یہ بھی شرٹ جو ہے یعنی بڑی خاتون کی شرٹ بنتی ہے بازو اوپر سے نکل آتے ہیں یہ پاپونا اس اس طریقے کا ہے اس میں چھوٹے پیس بھی ہیں آدھے آدھے میٹر کے پیس بھی ہوں گے اس سے بھی چھوٹے ہوں گے یہ دکھائیں ذرا جی آج تو سارے بڑے پیس ہی آ رہے ہیں لیکن پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے پیس ہیں آپ ساروں کو ایسا نہیں سمجھئے گا اس کے اندر چھوٹے بھی نکلتے ہیں یہ بائی چانسی آج جو مال ہم نے کھولا ہے اس میں سارے بڑے بڑے پیس ہیں ایسے تو لیکن اس کے اندر آدھا گز کے پیس بھی ہوتے ہیں اور پاؤ کے بھی ہوتے ہیں پاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا چوتھا عیسہ گز کا چوتھا عیسہ یعنی جو کم سے کم پیس ہے وہ پندرہ انچ کا ہوگا اور میٹر کا پیس کم ہی ہوتے ہیں اس کے اندر اس لئے اس کو پاپ ہونا بولتے ہیں تو یہ فائن فیبرک ہماری جو شاپ ہے وہ کراچی ڈیفنس فیز ون میں یہ والے مال ہمارے پاس جو سیل ہم نے ابھی جس کی ویڈیو بنا رہے ہیں ہماری صرف کراچی والی دکان پر لگی ہوئی ہے اور یہ بنینزا کے جو سوٹوں پر ہم نے سارے اٹھارو سورپے کی سیل لگائی ہے یہ بھی ریٹیل میں کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ہماری جہیں والی دکان پر ہے اور یہ نو سو روپے پو کے ساتھ سے جو ہم نے لگایا ہے یہ جیکارڈ بروشہ جیکارڈ یہ بھی ہماری صرف کراچی والی دکان پر ہے یہ ساری سیلیں پرسوں سے ہماری اکارے والی دکان پر بھی ہوں گی اور ایک دن کے بعد یہ مال آپ کو ہماری لہور والی دکان سے بھی اور سائی وال اور کمالیہ سے مل جائیں گے لیکن فیل آلکال کے لیے جنہوں نے آن لائن میں بھی لینا ہے وہ بھی اور جنہوں نے ریٹیل میں بھی لینا ہے وہ بھی وہ صرف کراچی سے ہی رابطہ کریں اسلام علیکم